بلیک لسٹنگ پبلک پرکیورمنٹ میں کافی اہمیت کا حامل ہے آج ہم ڈسکس کریں گے بلیک لسٹنگ پبلک پرکیورمنٹ رولز 2004 اچھا رول 19 ہے وہ ڈیل کرتا ہے بلیک لسٹنگ کو جس میں کوئی پانچ رولز ہیں 19.1 سے لے کے 19.5 تک جو کہ بلیک لسٹنگ اور ڈیبارٹمنٹ کو ڈیل کرتے ہیں انڈر پبلک پرکیورمنٹ رولز 2004 رول 19.1 میں اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ پرکیورنگ ایجنسی شیل دیوائز ای میکنیزم فور بلیک لسٹنگ اور ڈیبارٹمنٹ سب سے پہلی جو ابلیگیشن ہے وہ پرکیورنگ ایجنسی کی یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے انٹرنل ایک میکنیزم بنا ڈیوائز کرے گی جس کے تحت بلیڈرز کو بلیک لسٹ یا ڈیبارٹ کیا جائے گا اچھا ایک چیز بہت اہم ہے کہ جو بلیک لسٹنگ یا ڈیبارٹمنٹ ہے وہ پبلک پرکیورمنٹ رولز 2004 میں فور اسپیسیفائیڈ ٹائم میں یہ پرمنٹ آپ کسی کو ڈیبار یا بلیک لسٹ نہیں کر سکتے یہ کانٹریری ٹو امن ادر جو رولز ہیں پروونسز کے اس میں کچھ میں ہے اس طریقے سے کہ آپ جو بیڈر کو یا کانٹیکٹر کو یا کنسلٹنٹ کو پرمنٹی بھی ڈیبارٹ کر سکتے ہیں اچھا there are three situation جس میں جو بیڈر بلیک لسٹ یا کروس ڈیبارٹ ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو اگر بیڈر انوال ہو انکرپڈ انفرادولین پریکٹیس میں تو وہ not more than 10 years یعنی دس سال تک بلیک لسٹ ہو سکتا ہے اور جو second situation ہے وہ اگر بیڈر فیلس ٹو پرفارم اینڈ بریج دا کانٹیکٹ تو وہ تین سال تک میکسیمم جو ہے نا ڈیبار یا بلیک لسٹ ہو سکتا ہے اور لاسٹ ہے فیلس ٹو آبائیڈ بیڈ سیکیورنگ ڈیکلریشن جس میں چھ مہینے تک وہ ڈیبار یا بلیک لسٹ ہو سکتا ہے بیڈ سیکیورنگ ڈیکلریشن پر ہم نے پہلے بھی بات کر چکے ہیں بیسیکلی میں اس میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ پپرا نے ایک amendment کہتا ہے بیڈ سیکیورٹی ایک ہی جگہ ہے بیڈ سیکیورنگ ڈیکلریشن کا ایک option دے دیا ہے جس میں ایک basically undertaking ہوتی ہے کہ اگر بیڈر کو کام مل گیا تو وہ کام execute کرے گا contract sign کرے گا performance guarantee دے گا اگر تو اسے کہ وہ فیل ہوتا ہے بیڈ سیکیورنگ ڈیکلریشن کو آبائٹ کرنے میں تو وہ چھ مہینے تک blacklist ہو سکتا ہے ایک چیز ان تینوں میں بڑی common ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو maximum جو time ہے وہ defined ہے اب not more than 10 years not more than 3 years not more than 6 years thereby meaning کہ ہم اس سے کم time کے لیے بھی ان کو ڈی بار یا blacklist کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز اہم ہے یہاں discuss کرنا کہ rule میں جو لفظ ہے صرف بیڈر کا use ہوا ہوا ہے بیڈر جو ہے اس دو situation میں تو word بیڈر ٹھیک ہے applicable ہو سکتا ہے لیکن جو second situation ہے یہاں بیڈر کا word جو ہے اس کی جگہ جو ہے contractor یا consultant یا supplier وہ آنا چاہیے ہیں اس میں ایک چیز کافی اہم ہے کہ اگر تو بیڈر کرپ یا fraudulent practices پہ blacklist ہوگا تو وہ تمام category میں blacklist ہوگا اور جو دوسری ہے اور جو تیسری ہے اس میں اس طرح نہیں ہے اس میں صرف وصرف respective category میں وہ blacklist ہوگا یعنی کہ اگر بیڈر کرپ یا fraudulent practices میں کی وجہ سے blacklist ہوگا تو وہ تمام category میں blacklist ہوگا کسی دوسری category کی جو procurement سے اس میں وہ participate نہیں کر سکے گا لیکن جو second اور third جو چیز ہے اس میں تھوڑی سی liberty ہے کہ جو بیڈر ہے صرف وصرف respective category میں blacklist ہوگا یا debar ہوگا باقی categories میں وہ participate کر سکتا ہے اچھا rule 19.2 میں یہ ہے کہ جیسے ہی پرکیورنگ ایجنسی سے کہ کوئی بھی ادارہ کسی بیڈر کو blacklist کرتا ہے تو وہ جو decision ہے blacklisting کا with grounds وہ communicate کرے گا بیڈر کو اور پبلک پرکیورمنٹ ریگولیٹی اٹھارٹی کو جس پر آج اس کو اٹھارٹی بھی کہا جاتا ہے اچھا جو پبلک پرکیورمنٹ ریگولیٹی اٹھارٹی ہے وہ after examination of records وہ یہ دیکھے گا کہ whether procedure has been followed جو بھی procedure ہے اس کو follow کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا اس کے بعد shell publicize decision اگر تو یہ سمجھے گا کہ اس میں واقعی جو بھی procedure ہے وہ follow کیا گیا ہے تو وہ decision کو publicize کریں اچھا 19.3 یہ ہے کہ بیڈر کے پاس کیا remedy موجود ہے بیڈر یہ ہے کہ within 30 days after communication جب procuring agency communicate کرتی ہے decision to pipra اور بیڈر کو تو اس کے 30 days میں بیڈر جو ہے وہ میں file review petition review petition وہ file کر سکتا ہے after submitting of course جو بھی prescribe fee ہے procedure اس کو follow کرتے ہوئے وہ pipra کو review petition file کر سکتا ہے اچھا جو public procurement regulatory authority ہے جیسے ہی review petition جو بیڈر file کرے گا تو وہ within 90 days جو ہے after filing petition وہ decide کرے گا case کو یعنی جیسے ہی بیڈر review petition file کرے گا اس کے بعد 90 days کے اندر جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ سنائے گا اس کو ہم تھوڑا سا اور انداز سے بھی سمجھ دیتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی procuring agency اپنے decision communicate کرتی ہے بیڈر کو اور پپرا کو تو اس کے 30 days میں جو بیڈر ہے وہ review petition file کرے گا اور اس کے بعد پپرا within 90 days جو ہے وہ اس کیس کو decide کرے گا rule 19.4 یہ کافی اہم ہے یہ پہلے موجود نہیں تھا اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بیڈر جو ہے وہ blacklist ہو جائے foreign country سے یا international organization سے یا foreign institution سے تو وہ shall be treated as blacklisted from participation in any public procurement and entering into public context اگر کوئی بیڈر foreign country یا international organization یا other institution سے blacklist ہوا ہے تو وہ تصور کیا جائے گا blacklisted اور وہ جو بھی پاکستان کے اندر جو بھی procurement ہے اس میں وہ participate نہیں کر پائے گا اس میں ایک exception موجود ہے کہ اگر بیڈر جو ہے وہ کوئی public sector entity ہے تو پپرا کے board کے پاس یہ power موجود ہے کہ وہ اس کو review کرے and decide the case on the basis of evolution by the authority جو بھی authority ہے جو بھی پپرا ہے وہ جو بھی اس کی evolution ہوگی اس کے basis پہ جو پپرا کا جو board ہے وہ اس کو review کر سکتا ہے اگر تو بیڈر public sector entity ہے تو اگر جو blacklisted بیڈر ہے وہ already engage ہے دوسری procurement میں تو ظاہر ہے وہ bidder is under obligation to execute its ongoing obligation اگر آپ نے جس بیڈر کو blacklist کیا ہے یا debar کیا ہے وہ already دوسری procurement میں بھی آپ کے ساتھ involved ہے تو bidder جو ہے وہ under obligation ہے کہ وہ اس کو execute کرے ہے اس میں کافی اہم point یہ ہے کہ یہ جو ہے at the option of the procuring agency ہوگا یعنی کہ اگر procuring agency چاہے تو وہ جو بیڈر کی دوسری commitments ہیں یا جو اس کی ongoing assignments ہیں وہ اس کو continue کر بھی سکتا ہے اور وہ چاہے تو اس کو وہاں سے بھی میں بلیکلس کر کے آؤٹ کر سکتا ہے